کننوش کا بکاس انہوں نے روک دیا ہے اگر انہوں نے کننوش کا بکاس روکا ہے تو کننوش کی جنتہ انہیں لوگ صبح میں جانے کیلئے روک دے گی لاکھوں لاکھ بوٹوں سے ہراکت کے ان کی جمانت جبت کرانے کا کام کننوش کی جنتہ کرے گی اس بار چناؤ چندہ وصولی کے خلاف ہونے جا رہا ہے ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کے دواب بنا کر کے جو چندہ وصولہ ہے اس کے خلاف مدنان ہونے جا رہا ہے جس طریقے سے دلی کے مکہ منتری کیزریوال جھارکھنڈ کے مکہ منتری ہیمن سورنڈ انہیں جھوٹا فسائے گیا ہے جس طریقے سے محمد آجم کا صاحب اور کے پریوار کو جھوٹا فسائے گیا جس طریقے سے بیدھائی کرفان کو جھوٹا فسائے گیا اس کے خلاف مدنان ہونے جا رہا ہے اور جس طریقے سے گاڑی پٹا کر کے انکاؤنٹر دکھانے کا کام کیا اس کے خلاف مدنان ہونے جا رہا ہے جس طریقے سے جیل میں ہتیاں ہو رہی ہیں جس طریقے سے تھانوں میں پیٹ پیٹ کر کے ہتیاں ہو رہی ہیں جس طریقے سے علاج نہ ملنے پر ہسپتالوں میں جان جا رہی ہیں ان سب کا حساب کتاب جنتا لے گی یہ شہر یہ لوگ سوا وہ چھت رہے ہیں جہاں ایک نوجوان نے اپنی ڈگری جلا دی اور کہا ڈگری سے کیا فائدہ جس جو نوکری ہمیں نہ دلا سکتے ہیں اپنے پیتا کے وہ ماں باپ کو چٹھی لکھے گیا بہن کی شادی کے لیے کہہ کر کے گیا اور ماں فی بانک دے چلا گیا کیا یہ سرکار ایسے ہی وشگروہ بنانا چاہتی ہے بھارت کو سو جو بھرسد بھارتی آترا چلائی پردھانوں سے پیسہ بسوک کر کے اپنے انہوں نے ایکاؤنٹ بھرے ایڈی سیگا انکم ٹیکس کے ڈر کا تکھا کرے سب سے زیادہ چندہ بسوکنے کا کام کار کسی نے کیا تو بھاتی جلتہ پارٹی نے اور اس کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ جانبوچ کر کے اربین کزیوال کو جیل بھیننے کا کام کیا کیونکہ یہ الیکٹرال بونڈ پر بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں الیکٹرال بونڈ نے انہوں کا بینڈ بچا دیا ہے اور جس طریقے کی چندہ کی خبریں آ رہی ہیں اسے دنیا میں بھارت کی توتو ہوگی کہ سپریم کورٹ اور اس دیش کا نیالے دھیمے دھیمے سبی کو جیل سے باہر کر دے گا اور جیت آخری میں ست کی ہوگی یہ جو دربیوہار کا بربانٹ ریکارڈ بنایا ہے بھارتی انتہ پارٹی جھوٹ بولنے کا بربانٹ ریکارڈ بنایا ہے اس کا جواب جنتہ دینے جاری اس بار جو مکہ منتری اپنے مقدمیں باپس لیتا ہو اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو مکہ منتری پر اپنے مقدمیں باپس لگنے کا آروق ہو لگانے کا آروق ہو باپس لنے کا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کون نہیں جانتا کہ انہوں نے اپنے مقدمیں باپس لیے کیا کبھی کوئی ایسا مکہ منتری بنا ہوگا جس نے اپنی مقدمیں باپس لیا ہو اور پھر مافیا کی سوچی جاری کیوں نہیں کرتے ہیں ٹاپ ٹین اتبادیس کے کون مافیاں ہیں اس کی سوچی جاری کیوں نہیں کرتے ہیں یہ جانبوش کر کے مافیا اور اس طرح کی بحث میں سب کو انوار کرنا چاہتے ہیں جو پیپر لیک ہوئے ہیں جو اب تک کی دس پریچھائیں پیپر لیک ہوئی ہیں ان نقلچی مافیاوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو پیپر لیک بھارتنیتہ پارٹی کے سرکار کے لوگوں ہی کرار ہیں ان مافیاوں کے بارے میں کیا کریں گے لیک مافیا پیپر لیک مافیا ان کے بارے میں کیا کہیں گے اگر ایک بھی شبد بولاؤ تو بتاؤ تو انہیں اگنیویر جیسی نوکری کوئی نوجوان سوکار نہیں کر سکتا بتاؤ دلی والی یا لکھنو والی ایک شبد کہہ رہا ہوں تو بتاؤ تو جو گجرات میں جنہیں ٹکٹ دی گئی ٹکٹ پاپس کر دی منیپور میں نے پرتیاسی نہیں ملے ڈھوڑیں نورتیس میں پرتیاسی نہیں ملے ڈھوڑیں لتاک جان ہی سکتی بھی جی بھی سوچئے جو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دچھڑ وارت میں کہاں پرتیاسی ان کے پاس نورتیس میں کہاں پرتیاسی ان کے پاس لتاک میں اور اس علاقے میں پورا ان کے خلاف پڑے لوگ ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حصہ سمدر کا ادھر ادھر ہو گیا تھا لیکن ریزانگلہ جیسے میموریل جو چین نے توڑ دیا اس کے بارے میں کیوں چھپے ہی لوگ کیا چین سے گھمراتی ہے بھارٹیس ان تاپاٹی جس طریقے سے لوگوں نے سویکار نہیں کیا تھا کہ گاڑی بلٹنے سے انکاؤنٹر ہو جاتا ہے اسی طریقے سے لوگ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ جیل میں جہر دیا گیا ہے اور لوگ چرچہ کر رہے ہیں سندھی کر رہے ہیں سوچو جو سرکار کی حفاظت میں جس کی جانچ دی جائے اسی لئے تو ہم نے کہا کہ جو زیرو ٹورننس کہنے والے ہیں وہاں کہیں بھی کوئی مارا جا سکتا ہے سرکار کی بارے سے جو آروف سرکار کے لگ رہے ہیں اور ہم اور آپ نہیں بھولے ہیں بگل میں ہی بلڈوڈر سے ماں بہن کو جندہ جلا دیا تھا یاد ہوگا آپ تو جو سرکار یہ دعویٰ کرتی ہو کہ جن ادھکاریوں نے زندہ جلا دیا تھا ان ادھکاریوں کے خلاف کاربائی ہوگی وہیں آپ کو یاد ہوگئے کھانے میں چھتری برادری کا نوجوان اس کی ہتیا ہو گئی تھی کہا تھا کاربائی ہوگی پولیس پر کیا کاربائی ہوگی پولیس پر یہ گھبرائے ہوئے لوگ ہیں سوچو جو یہ کہتے ہیں چار سو پار تو گھبرائے کیوں وہ چار سو پار والے اپنی پولیس کو آگے کیوں کر رہے ہو جھوٹا پرچار کیوں کر رہے ہو اپنا وکاس بتاؤ اور پاؤ چار سو اور اگر آپ نے وکاس نہیں کیا ہے تو اس بار چار سو ہاں سب کچھ ملا ہے آپ کو نہیں دکھائی دیرا کیا نہیں ملا اور بی جے پی میں کتنے دل نہیں ملے بی جے پی کے لوگ دل ملے نہ ملے بس مسکراتے رہیے دیکھا نہیں جنہوں نے کیا کیا نہیں سنایا کیا کیا نہیں کہا انہیں کیسے گلے ملائے جا رہا ہے جنہوں نے برا بھلا کہا اتنا برا بھلا کہا کہ آپ کلپنا نہیں کر سکتے دل ملے نہ ملے لیکن مسکراتے رہیے گلے ملا کے چلئے لوگ تنتر میں سوال یہ ہے کہ آپ جھوٹے مگتے میں لگا رہے ہیں چندہ بسہولی کے لئے اپنی ای ڈی سی وے انکپ ٹیکس کو آگئی کیا بڑی بڑی کمپنیوں سے آپ نے پیسہ بسہول آئے ہیں اس مدے پر بحث نہ ہو اس لئے جانبوش کر کے اس طرح کے سوال بھاتے انتہ پارٹی اٹھاتی ہے اور اپنے میڈیا سیوگیوں کے مادیاں سے اس کو پروگیٹ کراتی ہے سوال یہ ہے کہ لوگ تنتر میں کیا آپ جھوٹے مگند میں لگا کر کے کسی بھی مکھندی پر بیٹھے انسان کو جیل بھیجنیں گے آپ کیمنٹ کے ڈیسین کو آپ نہیں مانیں گی اگر آج آپ کیمنٹ کے ڈیسین کو نہیں ماننا ہے کل آپ کے بھی کیمنٹ ڈیسین کو کوئی نہیں مانیں گا اور کیمنٹ کو موکھندی جیل جا رہے ہیں تو کوئی مکھندی کیوں بننا چاہے گا وہ تو ایسو بننا چاہے گا نوکری پائے گا ایسو کی اچھی نوکری ہے کہ میں مکھندی جیل بھیجنے کو Berg جائیں گے آپ لوگتنت کو کمجور کر رہے ہیں آ کر نیسین کو آپ کم جور کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ لوگتنت کو کمجور کر رہے ہیں اور انسنن کو کوئی کمجور کر رہا ہے کہ وہ بھارتی之ی نفٹ پارٹی ہے کیا اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ادیوک پتیوں سے ایک ایک ہزار کروڑ رو پہ لیے آپ نے پانچ سو کروڑ رو پہ لیے چار سو کروڑ رو پہ لیے آپ نے ویکسین کی کمپنی کو نہیں چھوڑا آپ نے جس کو ای ڈی سی و انکم ٹیکس کو دواب بنایا دوسرے دن پیسہ لے لیا ایک ہی وقتی اگر آپ کو الیکٹور بانڈ سے دے رہا ہے وہ جائز پیسہ ہے سوچیے آپ کبھی کلپنا کرو کیس کیا ہے ایک ہی آدمی سب جگہ پہ ایسا پہنچا رہا ہے الیکٹور بانڈ سے اگر بی جے پی کو پچاس پچھ پچھ پنس ساٹھ کروڑ رو پہ دے رہا ہے تو وہ صحیح پیسہ ہے اسی لئے میں نے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو اپنی پرانی ریکارڈنگ نکالنا ہو روپیہ کالا سفید نہیں ہوتا ہے ہمارا آپ کا لیندن کالا سفید ہوتا ہے بی جے پی کے لوگوں نے کہا روپیہ کالا سفید ہے اور آج سپریم کورٹ یا کورٹ کی ایک جج نے کہا کہ سب سے بڑا سکینڈل اگر کچھ کوئی ہوا ہے تو وہ نوڈ بندی ہوئی ہے جس میں کالے دھن کو وائٹ منی کر دیا گیا اور یہی بات تو ہم لوگ کہتے تھے یاد کیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا بھرشتہ چاہر اگر کچھ ہوا ہے تو وہ نوڈ بندی ہوئی ہے تو یہ نوڈ بندی جیسی باتوں کو چھپانے کے لیے جی ایسٹی سے جو اتپیڑن نے اس کو چھپانے کے لیے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے نوکری روجگار نہیں دے پاری سرکار اس کو چھپانے کے لیے مکہ منتری کو جیل بھیجنا اور اپنے صحیح کی میڈیا کے ماتنم سے اس طرح کی باتوں کو پوچھنا اور پرپگیٹ کرنا آج سوال اتبادیس میں مافیا کا ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن اس سے بڑا سوال ہے کہ اس اتبادیس کی ہر پرشتہ لیک ہوئی ہے نوجوانوں کے بھوست سے کھلوار ہوئی ہے اور سوچو یہاں کا برجیس پال اس نے آدمت چاہ کر لی ہو ڈگری جلا کر کے نوکری نہیں دے پاری سرکار اس لیے جو ناراضگی ہے اس سے اتھیان ہٹانے کے لیے اس طرح کی سوال بھادیس دبادیس اٹھا رہی ہے